اسلام علیکم ڈیر سٹوڈینٹ ہاپ یو اللہ فائن آج میں آپ لوگوں کو میجرمنٹ کا ویٹ کے بارے میں سمجھاؤں گی کہ ہمیں ویٹ کے کوشن کس طرح سالف کرنا ہے لیسن ہے ہمارا ایڈیشن آف یونیٹس آف ویٹ یہ بھی بک کا ہی کام ہے بک پیج نمبر فیفٹی تری پر موجود ہے چلی ہم اس کا کام سٹارٹ کرتے ہیں اب ہمارے پاس ایکسرسائز فائف وان ٹو تھری فور ہم نے کر لیا تھے پریویس ریڈیو میں اب ہمارے پاس ہے ایکسرسائز فائف کوشن ہے ایڈ دا فولنگ یونیٹس آف ویٹ اب ہمیں کیا کرنا ہے ایڈ کرنا ہے دجزیل ویٹ کی یونیٹ کو ٹھیک ہے پہلا کوشن ہے فیفٹی سکس گرام پلس ون کلو گرام فور ہنڈریڈ گرام تو سب سے پہلے ہم پلس سے پہلی والی ویلیو اتاریں گے یہ بات یاد رکھنا کلو گرام کلو میٹر یہ میٹر یہ ہمارے پاس سب سے پہلے ہاتھ ہیں ٹھیک ہے فیفٹی سکس گرام کو ہم نے یہاں لکھا جب ہم سیکنڈ ویلیو پلس کے بعد والی پوری ویلیو اتاریں گے تو گرام کے نیچے گرام والی ویلیو آئے گی پھر ون کلو گرام ٹھیک ہے چلے ہم اس کو پلس کرتے ہیں گرام سیکس میں زیرو پلس کیا سیکس فائف میں زیرو پلس کیا فائف فور کے اوپر کوئی ویلیو نہیں تھی تو ہم نے فور کو ایز ایز نیچے اتارا کلو گرام بلکل نیڈ اینڈ کلین ویٹنگ میں آپ لوگوں کا اپنا کام کرنا ہے ٹھیک ہے ایک باکس میں ایک ویلیو آنی چاہیے ون کلو گرام کے اوپر کوئی ویلیو ہے ہی نہیں تو ہم نے ون کلو گرام کو ایز ایز نیچے اتارا ٹھیک ہے اب اسی طرح کوشن نمبر بی بھی آپ لوگ خودی سالف کروگے آئی بار سمجھ میں اب ایکسرسائز جساں میں نے آپ لوگوں کو پریریس ایکسرسائز میں کہا تھا کہ بک کے آپ کو تمام کوشن کرنا ہے ایکسرسائز میں جتنے بھی کوشن ہیں آپ کو تمام کوشن سالف کرنی ہے ٹھیک ہے اب کیا کرنا ہے میں نے اے اور بی آپ کو سمجھا دیا ہے اے سمجھایا ہے بی بھی آپ کو کرنا ہے اور جتنے بھی کوشن ہیں تمام کوشن آپ کو خود کرنا ہے اب آتے ہیں ایکسرسائز سیکس پہ اب یہ ہمارے پاس ایکسرسائز سیکس اس کا بھی میں آپ لوگوں کو ایک کوشن سمجھاؤں گی ٹھیک ہے باقی کوشن آپ لوگ خود کروگے کوشن ہمارے پاس سالف دا فولوئنگ ورڈ پروبلمز اب ورڈ پروبلم ہے ہمارے پاس ار ڈوگ اس تری کلو گرام ہیویر دین ار فائف کلو گرام کیٹ ایک ڈوگ ہے وہ تین کلو گرام کس کے مقابلے میں بلی کے مقابلے میں پانچ کلو زیادہ ہے پانچ کلو گرام زیادہ ورزندار ہے ایک کتہ مطلب جسے کہ ایک جو بلی ہے ہمارے پاس وہ ڈوگی کے مقابلے میں پانچ کلو میٹر ہیویر ہے کس کے ڈوگی کے مقابلے میں جب ہم کٹ اور ڈوگ کو اگر ایک ہی وزن واری جو میشین ہوتی ہے ہمارے پاس دونوں کو ایک ساتھ ہم کھڑا کرتے ہیں تو ان دونوں کا ٹوٹل وزن ہمارے پاس کتنا ہوگا تو ڈوگ کا کتنا وزن ہے ہمارے پاس 3 کلو گرام اور کیٹ کا کتنا ہے 5 کلو گرام کلو گرام 3 میں ہم نے 5 پلس کیا کتنے آیا ہمارے پاس 8 تو ٹوٹل وزن کتنا ہے ہمارے پاس ان دونوں کا 8 کلو گرام آئی بات سمجھ میں آپ لوگوں کو اللہ حافظ ایک بات ضرور یاد رکھئے گا جب بھی میں آپ کو بک کے ایکسرسائز کرنے کے لئے دوں تو بران مہبانی آپ لوگوں کو اپنا بک کے تمام ایکسرسائز کا کام کرنا ہے ٹھیک ہے اللہ حافظ ٹھینک یو